السلام علیکم آج ہم کچھ فری لانسنگ کے فلیٹ فارمز کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس کون سے ایسے فلیٹ فارمز ہے جہاں پر اس اے فری لانسر ہم کام کر کے ارننگ کر سکتے ہیں اس سے پہلے ہم نے انٹرودکشن پڑھا ہم نے کچھ بیسک سکلز کے بارے میں پڑھے ہم نے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز کے بارے میں پڑھا جو ایسے فری لانسر اگر آپ اس کو پولو کرو گے تو آپ کم وقت میں آپ کامیاب بھی ہو سکتے ہو آپ زیادہ پیسے بھی کم آ سکتے ہو تو آج میں آپ کو کچھ ایسے بیسک جو فلیٹ فارمز ہے ان کے بارے میں بتاؤں گی ایسے تو بہت سے فری لانسنگ کے لیے لیکن ہمارے پاس جو سب سے مین ویب سائٹس ہیں جہاں پر میلینز اور فری لانسرز جو ہی وہ کام کر رہے ہیں تو وہ ہمارے پاس فائیور ہے اور اپ ورک ہے اور فری لانس ڈوٹ کوم نائنٹی نائن ڈیزائن پیپل پر آر یہ بھی ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپس کے ڈیزائنز ہیں جہاں پر فری لانسرز اپنے سرویسز لوگوں کو پروائیڈ کر رہے ہیں اور وہاں سے پیسے کم آ رہے ہیں ہمارا یہ جو کورس ہے یہ ہے بیسکلی فائیور کے بارے میں میں اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ فائیور کیا چیز ہے کس طرح لوگ فائیور پر اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں پھر کس طرح آپ وہاں پر اپنا گیگ بنا سکتے ہو کس طرح آپ وہاں پر آرڈر ڈیلیور کر سکتے ہو آرڈر لے سکتے ہو اپنے گیگ کو کس طرح رین کر کے اس کو فرسٹ پیچ پر لے کر آ سکتے ہو تاکہ آپ کو زیادہ آرڈرز ملیں اور آپ زیادہ پیسے کما سکو وہاں سے تو ورڈیس فائیور فائیور جو ہے یہ ایک آن لائن مارکٹ پلیس ہے فری لانسرز کے لیے جہاں پر فری لانسرز جا کر اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں پھر وہاں پر اپنا گیگ پوسٹ کر کے جو سکلز ان کو آتی ہے وہاں پر پوسٹ کر کے وہ وہاں سے ارننگ کرتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی سکل آتی ہو چاہے وہ کنٹینٹ رائٹنگ ہو چاہے وہ کوپی رائٹنگ ہو ورچول اسسٹنگ گرافک ڈیزائن کوئی بھی آپ کو سکل آتی ہو تو آپ فائیور پر اس فری لانسرز اس فری لانسر آپ وہاں پر کام کر سکتے ہو میں آپ کو دکھاؤں گی فائیور کا انٹرپیس کہ فائیور کیا چیز ہیں یہ ہمارے پاس ہے فائیور کا انٹرپیس اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنا تو آپ نے یہاں پہ آ کر جوئن کرنا ہے سائننگ ان کرنا ہے اور اس بائر آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا فائیور پہ آپ فری اکاؤنٹ بنا سکتے ہو لیکن آپ اس فری لانسر یہاں پہ کام کرنا چاہتے ہو تو آپ کو اپنا اکاؤنٹ جو ہے اس کو سیلر موٹ پہ آپ کو ٹرانسپر کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد آپ اپنی پروپائل بناتے ہو جس میں آپ اپنے بارے میں لکھتے ہو کہ یہ میرا نام ہے یہ میرا اتنا ایکسپیڈینس ہے میں نے یہاں سے کورسز یہ ہے یہ اتنے سکلز ہیں میرے پاس اتنا میرا ایکسپیڈینس ہے سب کچھ آپ اس ڈسکرپشن میں لکھتے ہو اس کے بعد آپ کو کس طرح آرڈر ملیں گے آرڈر آپ کو گیک پہ ملیں گے کہ آپ جو ہے اپنے لئے گیک بناو گے اس پہ آپ لکھو گے کہ آپ ایسے گرافک ڈیزائنر کام کرتے ہو اور کون کون سے کام آپ کر سکتے ہو آپ نے وہ کمپلیٹ ڈیٹیل جو ہے اپنے کام کا اپنے سکلز کا گیک میں لکھنی ہے اگر آپ کا اکاؤنٹ نیا ہو تو فائیور آپ کو سیون گیکز بنانے کی اپشن دیتا ہے لیکن جب آپ کام کرتے ہو آپ کے اکاؤنٹ کا لیول جب بہتر ہوتا ہے آپ لیول ون پہ جاتے ہو تو آپ کی گیک کی اپشن جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے پھر لیول ون کے بعد آپ لیول ٹو پہ جاتے ہو تو پھر آپ کو اور گیکز بھی بنانے کی اپشنز ملتی ہے اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے گیا کہ گیک کیا ہے تو میں آپ کو یہاں پہ بتاتی ہوں کہ گیک کیا ہوتی ہے یہ ہمارے پاس ہے ڈیفرنٹ ٹائپس کی گرافک ڈیزائنر گرافک ڈیزائنر کے پروپائل ہے میں ایک آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں اس نے کیا لکھا ہے یہ اس کا ٹائٹل ہے ٹائٹل میں اس نے لکھا ہے کہ میں کوئی بھی ڈیزائن آپ کو تین گھنٹے میں بنا کر دوں گی تو یہ اس کی گیک کا ٹائٹل ہو گیا یہ اس کی گیک کی پکچر ہو گئی پھر اس نے اپنا کام بیش کے کون کون سے کام یہ کر سکتا ہے کتنے ٹائم پہ اس نے کیا کیا کام کیا یہ سب کچھ اس نے یہاں پہ یہ پکچرز رہ لیے ہیں پھر اس نے اپنا گیک بنایا ہے گیک میں اس نے لکھا ہے کہ میں آپ کو لوگو پلائرز براوچرز بینرز کی ڈیزائن بنا کر دے سکتا ہوں تو آپ نے بھی اس طرح آپ اپنے لئے گیک بنائیں گے جو بھی آپ کو لوگو ڈیزائن کرنا آتا ہوں فلائرز ڈیزائن آتے ہو براوچرز کی ڈیزائن تو آپ سب کچھ اس پہ لکھو گے اور آپ اپنا گیک بناؤں گے جب آپ اپنا گیک بناؤں گے تو آپ اس کو پروپرلی رینگ کرو گے اپٹیمائز کرو گے تاکہ جو آپ کا گیک ہے وہ پسٹ پیچ پیش ہو ہو یہ دیکھیں یہ سیلر کے بارے میں ہے کہ کب اس نے یہ جوئن کیا ہے کیا کیا اس کی کتنا ایکسپیئنس فائف ایرز اس کا ایکسپیئنس یہ سب کچھ اس نے اپنے بارے میں لکھا ہے اور اس سائیڈ والے ایڈیا کو ہم بولتے ہیں گیک پیکیجز گیک کے تھری پیکیجز ہوتے ہیں بیسک پیکیج پھر اس کے بعد آتا ہے سٹینڈر اور پھر آتا ہے پریمیم بیسک پیکیج میں آپ کسی کو ایک لوگ کو ڈیزائن بنا کے دے سکتے ہیں ایک گھنٹے کا کام ہے ایک گھنٹے میں آپ ایک لوگ کو بنا کے دے سکتے ہیں اس نے لکھا ہے کہ سیمپل بیسک ڈیزائن فور یور ڈیمائز جو میں آپ براؤچر سیمپل جو بیسک آم ڈیزائنس ہوتے ہیں یہ اس کے جس یہ ایک گھنٹے کے کام کے لیے یہ ٹوئنٹی فائف ہنڈرڈ لے رہا ہے پھر اس کے بعد سٹینڈر میں تھوڑا سا کام پھر اس نے پریمیم بیگیج میں لکھا ہے کہ میں آپ کے لیے ایک کمپلیٹ ڈیزائن پروپیشنل ڈیزائن بنا کے دوں گا اور کتنا نائنٹین ٹاؤزنڈ ون ہنڈڈ ایٹی نائن روپیز پہ پائیور کے بعد جو دوسرا بڑا فلیٹ فورم جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے اپورک اپورک اور پھر پریلانسر ڈوٹ کوم اپورک اور پریلانسر ڈوٹ کوم جو ہے یہ توڑے سے ڈیفرنٹ ویب سائٹس ہیں پائیور سے پائیور پہ تو سمپلی آپ اپنا گگ بناتے ہو اور پھر جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ آپ کے گگ پہ آ کر آپ کو آرڈر ڈیلیور کرتا ہے اور یہ ساری چیزیں میں آپ کو پریکٹیکل کر کے بتاؤں گی کہ کس طرح پائیور پہ آپ اکاؤنٹ بنا سکتے ہو کس طرح آپ اپنے گگ کو رینگ کر سکتے ہو اور کس طرح آپ یہ گگ جو ہے یہ لیکس طرح اس کو کریئٹ کرتے ہیں یہ سب کچھ میں آپ کو ایٹو زیٹ کمپلیٹ ڈیٹیل سے بتاؤں گی کیونکہ ہمارا یہ کورس جو ہے یہ ہے ہی بیسیکلی فائیور کے بارے میں یہ فائیور کا ایڈوانس اب ہم توڑا سا اپورک اور فریلانس ڈوٹ کوم کے بارے میں پڑھیں گے اپورک اور پریلانس ڈوٹ کوم جو ہے یہ توڑے سے ڈیفرنٹ ہے کس طرح آپ اپورک اور فریلانس بی بھی آپ فائیور کی طرح اپنے ایکاؤنٹ بنا سکتے ہو اپنے گگز بنا سکتے ہو لیکن یہاں پر جو کلائنٹس ہوتے ہیں وہ خود بھی آپ کو اپروچ کرتے ہیں اور وہ جو ان کے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ خود بھی آ کر اپنے پروجیکٹس یہاں پر پوسٹ کرتے ہیں اور پھر جو فریلانسر ہوتا ہے وہ جا کر ان کو اپروچ کرتے ہیں کس طرح اپروچ کرتے ہیں اس پہ ہوتی ہے بیڈنگ بیڈنگ مین بولی لگتی ہے اگر کوئی بزنسمن یا کوئی کمپنی آکے یہ پروجیکٹ پوسٹ کرتی ہے یا یہ جو پوسٹ کرتی ہے کہ مجھے ایک لوگو ریزائن چاہیے اتنے ٹائم میں اور جو میرا ایوریج پرائس ہے وہ سکسٹی سے سیونٹی ڈالرز ہوگا تو ڈیفرنٹ فریلانسر جا کر وہاں پہ بیڈ کرتے ہیں مین وہاں پہ بولی لگاتے ہیں کہ میں آپ کا یہ جو پروجیکٹ ہے میں فیفٹی ڈالرز پہ کمپلیٹ کروں گا کوئی جا کے بولتا ہے میں سکسٹی ڈالرز پہ کمپلیٹ کروں گی تو اس طرح یہاں پہ بیڈنگ ہوتی اور پھر جو کلائنٹ ہوتے ہیں جن لوگوں نے پروجیکٹ پوسٹ کیے پھر ان پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے اگر آپ کا جو فروپائل ہے آپ نے وہ اس طرح اتنا اٹھریکٹیب بنایا ہوتا ہے آپ نے اپنا ایکسپیرینس سب کچھ پروپر لی آپ نے شو کیا ہوگا تو یہ پھر کلائنٹ پر ریپینڈ ہے کہ وہ آپ کو چوز کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ ہمارے پاس ہے اپور کا انٹرپیس ادھر لکھا ہوا ہے کہ پائنڈ اٹیلنٹ اور ادھر لکھا ہوا ہے پائنڈ ورک اور آپ یہاں سے سائن اپ کر کہ اپنا کاؤنٹ یہاں پہ بنا سکتے ہو اب اگر آپ جو ہے اپنا پروپائل یہاں پہ بناتے ہو تو اس طرح آپ کا پروپائل شو ہوگا آپ کیا کرتے ہو آپ لیکھتے ہو آرٹیکلز اور بلوک پوسٹ تو یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹیلنٹس ہیں ڈیفرنٹ لوگ کے پروپائلز یہ ہمیں شو کر رہا ہے لائک فائیور اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے پریلانسر ڈوٹ کوم پہ بھی آپ بیٹ کرتے ہو اور یہ ہمارے پاس ہے پریلانس ڈوٹ کوم کا انٹرپیس یہاں پر آپ نے کوئی جوب ڈوننی ہے تو آپ یہاں پہ کرو گے براؤز جوب یہ ڈیفرنٹ ٹائپس کے پیلٹر سے لائک آپ کو کتنی پرائیس کے پروجیکٹس ہیں مینیمم ٹو مکسیمم ہاولی آپ کو کتنی ڈیوڈیشن کے پروجیکٹس چاہیے تو یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹیلنٹ فرمز ہو گئے لیکن اس کورس میں میں آپ کو فائیور کے بارے میں بتاؤں گی کہ کس طرح از ای نیو فریلانسر پر آپ فائیور پہ اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں اور پھر آپ جو ہے جب آپ کو تھوڑا سا ایکسپیئنس ہو جائے تو پھر آپ آپ ورک پہ فریلانس روڈ کوم پہ بھی یہاں پہ بھی کام کر کے ارننگ کر سکتے ہو تو اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح آپ فائیور پہ اپنا اکاونٹ بنا سکتے ہو اور کس طرح آپ اپنی پروپائل لکھ سکتے ہو اور کس طرح آپ اس کو اٹریکٹیو بنا سکتے ہو پھر اس کے بعد میں آپ کو کریٹ کرنا بھی سکھاؤں گی تو آپ ہمارے ساتھ رہو ہماری ویڈیوز دیکھیں Thank you so much